جنٹلمن آج اس ویڈیو میں ہم 20 ٹوپکس ڈسکس کر رہے ہیں اردو کے ٹوپکس اس سے کہ یہ ٹوپکس لازمی آپ لوگوں نے تیار کرنے پچھلے کورس کی ہمارے بچوں کے ایکسپیرینسز ہیں جو بچے ہمارے پاس ہو گئے تھے ان کو یہ ٹوپک آئے تھے تو آپ کو بھی یہ ٹوپک ریپیٹ ہو سکتے ہیں پچھلے کورس میں ہمارے 86 بچوں نے اپنے انیشل ٹیسٹ اور انٹرویو پاس کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی میں آپ کو لاس میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ٹوپک جو کہ آیا تھا جی ان کو وہ تھا جی پاکستانی تعلیمی نظام تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو بتاؤنا چاہیے دوسرے نمبر پہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تیسرے نمبر پہ جمہوریت یا عمریت اب بچے مسٹیک کرتے ہیں اگر دو چیزیں تو آپ نے ایکسے چوس کرنے کو بھی میں آپ کو لاس میں بتاتا ہوں نمبر فور میرا خاندان تو آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ کیا آپ نے لکھنے پوزیٹیو میری زندگی کا پچتاوہ پچتاوہ آپ کی زندگی کا کیا ہے بہت بڑا ایسی چیز نہیں بتانی جس کی وجہ سے وہ آپ کو ریجیکٹ کرنے پر مجبور ہو جائے اس کے علاوہ ہے جی وقت کی پابندی کی تعلیمی کے لیے اہمیت یعنی ایک سٹوڈنٹ کے لیے وقت کی پابندی کتنی ضروری ہے یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے پاکستان کی جنوبی ایشیا میں اہمیت کیا زندگی ایک امتحان ہے یہ پتاؤنا چاہیے لاسٹ کورس میں ریپیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد جی نوجوانوں کی تربیت کی اہمیت کیا اہمیت ہے نوجوانوں کی تربیت کی بتاؤنا چاہیے آپ کو پھر جی کرپشن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ نے بتانا ہے میری زندگی کا ایک ایسا کام جو کہ میں نے اپنے ضمیر کے برقص کیا ہو تو بتاؤنا چاہیے آپ کو فوٹین پہ جی وقت کی قدر وقت تھی کیا قدر ہے وہ آپ کو بتاؤنا چاہیے اس کے بعد جی پاکستان کی خارجہ پولیسی پتاؤنا چاہیے آپ کو انگلیش میں بھی آ سکتے اردو میں ریپیٹ ہو چکے پچھلی کورس میں اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی ایسی شخصیت جس کی طرح آپ بننا چاہ رہے ہوں تو کونے وہ اور کیوں ہیں وہ سیونٹین پہ دوست اور ان کی ہماری زندگی پر اثرات یعنی آپ کا فرینڈ سرکل ایٹین پہ جی میری زندگی کا مقصد آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اس کے بعد ہے جی معاشرے میں بڑھتے ہوئے ذہنی تنہو کی وجوہات کیا ہے اور لاسٹ میں سی پیک کے فائدے اور نقصانات اب بہت سارے بچے کیا کہیں گے اسی چیزیں بتا دیں گے اگر آپ کے اسے میں لوجیکل پوائنٹس نہیں ہیں تو آپ کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی بھی ٹوپک ہو سکتا ہے لوجیکل پوائنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے بغیر لوجیکل پوائنٹ کے اگر آپ پوزیٹیف لکھیں گے بھی تو آپ کے اسے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یوٹیوب چینل جو ہمارا ہے اسیس بی سمارٹ سٹیڈی اس پہ آپ وزٹ کریں لاسٹ کورس کے جتنے بھی بچے ہمارے پاس ہو گئے جو بھی آپ کا سنٹر ہے اس سنٹر میں جو بھی اس سے ریپیٹ ہو چکے ہیں اس سے بھی موجود ہے چینل پہ اس کے علاوہ ان بچوں کے ایکسپیرینسز بھی ہیں انہوں نے کیسے تیاری کی تھی اپنا ایکسپیرینس انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے تو ایٹی سکس بچے ہمارے پاس ہو گئے تھے وہ کیسے ہوئے اس کی وجہ یہ تھی ڈیلی کا جو اس سے ان کو ملتا تھا وہ چیک کرواتے تھے تو جب وہ اس سے چیک کرواتے تھے ان کو پتا چل جاتا تھا کہ میں اس سے میں کیا مسٹیک کر رہا ہوں جب ان کو یہاں پہ پتا چل جاتا تھا آگے جب جاتے تھے تو اس سے میں لکھنے میں ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا لہٰذا آپ لوگ بھی جہاں سے بھی تیاری کرنا چاہ رہے تو اس سے اپنے انسٹرکٹر کو اپنے ڈیلی چیک کروانے تب ہی آپ کو پتا چلے گا کیا مسٹیک آپ کرے یہ آپ کا فرسٹ امپریشن ہے اگر اس سے آپ کا خراب ہوگا تو انٹرویو میں وہ آپ میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہوگا انٹرویو سے پہلے ہی وہ آپ کا اس سے چیک کر لے گا اگر اس سے جس کا اچھا ہوگا اس سے وہ پہلے سے ہی امپریس ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ انگلیش سپیکنگ پہ بھی اس سے کام کریں وہ کیسے ہوگا ہماری کلاسی سٹارٹ ہے جس میں بچے ڈیلی انگلیش میں بات کرتے جب آپ ان کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کا کانفیڈنس آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک ہفتے میں آپ کتنا کانفیڈنس بوسٹ کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے نولیج میں بھی اضافہ ہوگا انگلیش بھی آپ کی امپروو ہوگی جو بھی سوال اسی ورسپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں